ان کو آپ ذہن نشین کریں یہ بڑی فائدے کی باتیں ہیں دینی باتیں ہیں دینی خبریں ہیں دینی معلومات ہیں تو کم سے کم جو آپ علماء سے سنیں اس کو آپ ذہن نشین کریں دلائل چاہیے ثبوت چاہیے کتاب ہزاروں دے دوں گا دکھا دوں گا آپ کو باقی یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امتحان میں انبیاء علیہ السلام کو ڈالا پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی تو جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ نبینا و علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ اتری اور وہ دن محرم شریف کی دس تاریخ و جمعہ کا دن تھا حضرت یاکوب علیہ نبینا و علیہ السلام کی یوسف کی جدائی میں بینائی چلی گئی یہ واقعہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے پوری ڈیٹل کے ساتھ اگر بیان کروں گا سمجھتا ہوں کہ دو تین مہینے کی ضرور پڑے گی یوسف علیہ السلام اور یاکوب علیہ السلام کی جدائی پیدا ہونا پھر شادیاں پھر قید کھانا پھر آپ کی حکومت پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی پھر وفات دے دیتا ہے یہ بڑی لمبی بات ہے کبھی انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ شہنشاہ مصر کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں گا کہ حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ السلام کا مقام کیا ہے ہر نبی کا مقام ہے ہر نبی کا تو حضرت یاکوب علیہ نبینا و علیہ السلام کی بینہ ہی چلی گئی تھی ایک ہوتا ہے نا اندھا ہونا اندھا نہیں ویسے اب نبی کی شان میں لفظ کہنا بے عدبی ہے ایک عام آدمی کو بندہ کہیں کہ وہ بچھ جائے گا تو مہدسون نے بھی یہ نہیں لکھا ہے پر یہ فرمایا کہ آپ کی نگاہ چلی گئی سفید ہی آگئی آنکھیں سفید ہو گئی کیونکہ نبی کی شان میں ایسا لفظ بھر مسلمان کو استعمال کرنا چاہیے جو توہین آمیز نہ ہو نبی کی شان میں کوئی بھی نبی کسی کی نبی کی شان میں اگر ایک ایسا ہلکا جملہ کہہ دیا جو عام لوگوں میں استعمال ہوتا ہے جو عدب کے خلاف ہے جس کے کہنے سے عام آدمی کو دل کو دھچکا لگتا ہے دکھ ہوتا ہے تو وہ لفظ اللہ کے نبی کی شان میں نہیں کہنا چاہیے بلکہ عدب و احترام والا لفظ کا کر نبی کی شان بیان کرو سوچیں کہ بعض اوقات نبی کے بیعتبی سے کفر آ جاتا ہے حالانکہ کہنے والا مسلمان ہے عام آدمی ان کو کفر کا یہ پتہ نہیں ہے کہ نبی کی شان کس طرح سے مگر وہ کفر کے نیت سے بھی نہیں کہتا نہیں اس کو اس بات کا علم ہے مگر ایسا لفظ نبی کی شان میں نہیں کہنا چاہیے جو لفظ ایک عام آدمی کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں بس یہ بات یاد رکھو یہ بات یاد رکھو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی انپر یہ لفظ کہتے ہیں جاہل لوگ ہم نے مولین سے بھی یہ سنایا ہے جاہل مولین گستاخ ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کستاخ مولیوی تو شان کی شما نہیں رکھتا مگر آپ بے پڑھ یعنی آپ انپڑھ کیسے مصطفیٰ کو کہہ رہے ہیں جب حضور نے فرمایا کہ وہ اس تو معلومن میں تو تمہارا لیکچر بن کر آیا ہوں تمہارا استاد بن کر آیا ہوں تمہارا مولین بن کر آیا ہوں تو مولین اور لیکچرار جاہل تو نہیں ہوتا ایک سوچنے کی بات ہے یہ امی اور جاہل اور انپڑھ کا لفظ آپ عام آدمی کے لئے استعمال کر سکتے ہیں مگر نبی کے لئے اگرچ امی کا لفظ رب نے فرمایا ہے نا رب نے فرمایا حضور کو بشر رب جانے اس کا رسول جانے ہمیں کہنے کا آرڈر نہیں ہے نہ ہمیں کہنے کا حکم ہے کہ نبی ہماری طرف بشر ہے نعوذ باللہ اور اگر تنزیہ کہیں گے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے یاد رکھو یہ بات نبی کی شان میں ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے ہاں حضور کے بشر انسانیت کے ہم خلاف نہیں ہیں بشر ہیں انسان ہیں مگر ہم اور آپ جیسے انسان نہیں ہیں ان کی شان تو ایسی ہے اگر یہی ہاتھ ہے یہ انگلیاں مصطفیٰ کے پاس بھی تھی یہی آنکھیں یہی کان حضور کی کان تھے مگر بات یہ تھی اگر حضور السلام یہ انگلی اٹھاتے تو چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے تمہارے اندر ٹپڑ ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں نبی ہمارے جیسا نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ہاتھ حضور کے بھی حضور نے فرم میرے بھی ہاتھ ہیں میری آنکھیں میرے پاؤں ہیں کھاتا ہوں پیتا ہوں مگر کیا کھاتا ہوں انہی ابید الہ ربی یہ تیمونی وجہ سکینی حضور نے فرمیا ابکر تو بھی میری حقیقت تو نہیں سمجھ پائے ہو میرا رب میں رات راتہ بھی رب کے پاس ہوں میرا رب مجھے کھلاتا بھی اور پھلاتا بھی ہے یہ بہت ہی بات لمبی ہو جائے گی مگر ایک عدب کے خلاف ہے کہ نبی ہمارے جیسا وہ تو مجھے تعریف سناو اپنی کہ تمہارے اندر وہ خوبی کون سی ہے وہ مجھے بتاؤ تو میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے اندر وہ کون سی خوبی ہے تنبی جیسا ہے ایک خوبی بتاؤ میں تمہارا کلمہ پڑھ لوں گا آج نہیں اگلے مہینے کو بتا دینا اگلے سال بتا دینا نہیں بتا سکتے تمہارے اندر وہ کوئی خوبی نہیں ہے کیوں کہ نبی کا پیشاب بھی شفا ہے تم بن سکتا ہے نبی کا پیشاب بھی شفا ہے تمہارا پیشاب بند ہوتا ہے تو تڑپتا ہے زہر بن جاتا ہے وہ زہر میں مر جاتا ہے نبی کا پیشاب شفا ہے حضور کا پیشاب پاک آنا پاک ہے پاک ہے کس طہاں بیٹھے ہو یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کتابیں موجود ہیں سب مہتسین کہتے ہیں اور یہ مقام ہے مصطفیٰ کا لوگ کہتے ہیں نبی مر گیا ختم اور ختم نہیں ہے مصطفیٰ کی مزار انور کا آج بھی یہ مقام ہے جہاں مصطفیٰ کی مزار انور ہے جہاں حضور کا جسم انور جس زمین کو ٹچ کر رہا ہے یہ تمہارا عرش مولا سے بھی افضل ہے نبی کی عظمت کو تم نے سمجھا کیا ہے یہ نہیں سمجھو نہ کہنا ہاں پشر ہے انسان ہے کیونکہ نسل آدم سے ہے مگر بعد میں کیا کر رہا تھا میرے آقا حضور نبی آدھے سلام آدم سے بھی پہلے تھے جب آدم سے پہلے تھے تو آدم تو بعد بنا یہ تو میرا سوال ہے آدم تو بعد بنا آدم منہ بشریت بشر اب البشر آدم علیہ السلام یہ تو بعد میں بنے حضور فرماتے ہیں میں پہلے تھا اور کھن تو نبی و آدم بین المائے و تین میں اس وقت میں نبی تھا کہ جب آدم ابھی مٹی پانی میں تھے تو میں نبی تھا آدم تو بنے ہی نہیں تھے تو مصطفیٰ پہلے تھے اس کی بڑی وضاحت میں کھل کر ربیل اول میں کر چکا ہوں کئی بار بارہالی صرف سمجھا دیا میں نے آپ کو کہ ایسی شان ایسا لفظ نبی کی شان میں کہنا منع ہے جو ہم ایک آنم انسان اپنے لئے پیدا کرتے ہیں انپڑ کہہ دیا میں نے نبی کی شان میں انپڑ لفظ استعمال کرنا پیدا بھی ہے اگر وہ عادت بنائے وہ تندیے بولے گا تو اسلام سے خارج ہو جائے گا تمہارے عبادے تمہارے حج تمہارے عمرے زکاة نمازیں سب ختم یاد رکھو نبی کی شان کو سمجھو ہر نبی کی شان کو سمجھو کسی بھی نبی کی شان میں گھٹیا لفظ استعمال کرنا کسی بھی نبی کی شان میں ترچھی نگاہ رکھنا آپ کی شان میں کنچوسی بیان کرنا جیسے لوگ کہتے ہیں تم نے تو خدا سے ملا دیا نبی کو نبی سے خدا سے مل سکتا ہے کہ نبی نبی ہے خدا خدا ہے نبی بندہ ہے خدا خالق ہے باپ پیوکف تم کفر کیوں بکر رہا ہے مگر شان تو اللہ نے مصطفیٰ کو دی ہے نا وہ تو حق بجان بیان کرو نا چھپا دیکھیں ہو چھپانا بخیلی ہے تو یہ چھپانا بھی کفر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جو مقام و عظمت ہے وہ لوگوں کو بتاؤ کہاں لوگوں کو پتا چلے گا ہمارے نبی کا مقام کیا ہے کیوں ہمارے نبی کی شان سب نبیوں سے آلہ ہے سب نبیوں سے آلہ ہے علم میں مقام میں عظمت میں شان میں بشریت میں نورانیت میں محبوبیت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام سب نبیوں سے آلہ ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی شان میں کسی بھی نبی کی شان میں ایسا لفظ گھٹیا استعمال کرنا اس کی مثال بھی میں قرآن سے آپ کو دے دیتا ہوں تفسیریں پڑھو بولیوں سے پوچھو ان سے خود ہی بتائیں گے دیکھیں اب آ رہے ہیں اپنی جگہ پر اللہ نے فرمایا فَتَلَكَّ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ کَلِمَاتٍ تو اللہ نے کچھ کلمات آدم کو سکھا دیئے کہ وہ جب یہ آپ کی خطا ہوئی میں نے آپ کو کہا نہیں خطائی جتہا دیئے اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا باقی اللہ قادر ہے اپنے بندے کو امتحان میں ڈال دیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کونسا گناہ کیا تھا جو آگ میں ڈال دیا تھا کونسا گناہ تھا مگر یہ امتحان تھا مگر یہ امتحان تھا عزبت اللہ ابراہیم اور ربو قرآن پڑا ہوا ہے اللہ نے نبیوں سے امتحان لیے ہے محبوبیت ہے یہ نبوت کا مقام ہے اور اتنا ملکوتی سما آپ کو اللہ نے علم دیا تھا مگر یہ مقام علم رکھتے ہوئے بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالوا دیا تو ابراہیم کا کونسا گناہ تھا ابراہیم تو بتوں باطلوں کو نمرو سے جھگڑا کر رہا تھا مناظریں کر رہا تھا جس میں آپ جیت بھی گئے حق بجانب ہو گئے وہ ناجواب ہو گئے کافر مگر کیا اپنی عادت سے مجبور تھے وہ پاز نہیں آئے تو بجا اس کو حق باطل کا فیصلہ کر لیتے ہیں مگر انہوں نے وہ نہیں کیا الٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا بے گناہ وہ بھی آپ نے قبول کیا وہ جلنا بھی اللہ کی محبت میں آپ نے قبول کیا مگر باطل کی سائیڈ نہیں لیا آپ نے تو دوستو اللہ نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے فتاب علیہ ان کی توبہ قبول فرمائی انہو ہوتا ہوا ابراہیم بے شک وہ رب توبہ قبول کرنے والا بہربان ہے وہ کلمات کیا تھے اسی بات پر آ رہا ہوں وہ کلمات سے رب نے سکھائے دے قرآن میں اندر موجود ہیں کہ فرمایا ربنا ظلمنا الفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ اللہ نے فرمایا خطا تو ہو گئی سرزد جب خطا ہوئی آسمان سے نیچے اترے دو سو سال تک روتے رہے کتنے سال بی بی ہوا اور دونوں دو سو سال روتے رہے چالی اتنے کھانا پینا بھول گئے خوف خدا سے نہیں کھایا پیا یہ کیا ہے یہ مقام نبوت ہے معرفت و عرفان نبوت ہے چالیت دن کھانا پینا نہ ہو تو انسان کیا بنتا ہے مگر چونکہ بار نبوت تھا مقام نبوت تھا اس لئے اللہ نے آپ کو برداشت دیا تھا لہذا آپ شرامت رہے محتزین فرماتے ہیں تین سو سال تک شرم کے مارے آسمان کی طرف نہیں دیکھا جس آسمان سے اترے جس جنت سے اترے شرم کے مارے اوپر نہیں دیکھا ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں سینہ تال کے کھول چلتے ہیں سمجھے کہ بہت بڑا بدماج ہے گناہ بھی کیا ہے پھر بھی بدماج کرتا ہے اور پھر بیٹھ کے اپنے دوست وہ اپنے تعریف بھی کرتا ہے میں نے اتنا بدماج یہ کیا میں نے وہ کیا اس کو جاہل کو یہ پتا نہیں ہے کہ تم اپنے گواہ بنا رہا ہے ہاں تم گواہ بنا رہا ہے گواہ بناتے جاؤ رب تو تمہارے ہاتھوں کو گواہ بنا رہا ہے تمہارے کرامن قاتبین لکھ رہے ہیں مگر کیا بھی لوگوں میں اپنے ٹوٹائز کرتا ہے مگر نبی روتا رہا تین سو سال آسمان کی طرف نہیں دیکھا اور یہ کہتے رہے رب بنا ظلم نان فوسنا یہ ہمارے رب ہم نے اپنے جان پہ ظلم کیا ہے لفظ کو دیکھیں یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہ کس نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لئے فرمایا کہ رب بنا ظلمنا من انفسنا اے مولا ہم نے بھی جانوں پہ ظلم کیا ہے انفسنا وَإِلَّمْ تَعْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اگر تو ہمیں نہیں ماف کرے گا نرحم کرے گا تو یقینا ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے اب یہاں لفظ ظلم نہ ہے غور سے سنو چھوٹا سا لفظ ہے ظالم سے کہے تو ظالم بات چاہے ظالم جج ہے ظالم حکمران ہے ظالم افسر ہے کہہ سکتے ہیں مگر آدم کے لئے نہیں کہہ سکتے ظالم کان کھول کے سنو کیوں یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا آپ قیدے میں بشروں تمہاری طرح ہوں آپ کو کام ہے اللہ نے فرمایا ہمیں کہنا کا آردر نہیں ہے ہم یہ لفظ نہیں بنائے پھریں گے حضور بشرے بشرے جیسے وہاں بڑے کہتے رہتے ہیں اور احل حدیث کہتے رہتے ہیں دیوبندی کہتے رہتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے چماتے بھی چلتے رہتے ہیں بشر ہے بشر ہے مگر یہ نہیں سمجھتے ہیں ہم کافر ہو رہے نبی کو تنزانیہ بشر کہنا ظالم کہنا مجرم کہنا کفر ہے کیونکہ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے یہ اجتیادی بات ہے آپ کو شروع میں سمجھا چکا ہوں یہ مسئلہ لہذا ہم کسی صحابی کے لئے نہیں کہہ سکتے کہ مصطفیٰ نے ان صحابہ سے بھی یہ فرمایا ہے فرمایا جب میرا صحابی ہے ایک گھنی مجھے دیکھا ہے اگر وہ غلطی کر جاتا ہے بلی علی ہو ادھر سے عائشہ ہو امیر معاویہ ہو حسر حسین ہو غلطیاں ہوئی ہیں ان سے تقاضی بشریت پر ہمیں فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ مجتحد ہیں ان کی اجتیادی غلطی ہے اور اللہ ان کی اجتیادی پر مواقضان نہیں کرے گا یاد رکھو یہ بات آپ یہ جج نہیں ہے کہ امیر معاویہ کا فیصلہ کرو گے یعنی امام حسن مجتبہ کا فیصلہ کرو گے انہوں نے جو کیا ہے وہ برک ہے علی بھی سچ پر ہے تو عائشہ بھی سچ پر ام المومنین جن کی تعریف قرآن میں ہے اللہ پہلے ان کو چنتی کہہ چکا ہے برحال کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ علی اور عائشہ کا جھگڑا ہوگا نعوذ باللہ جنہ میں چلے جائیں گے مگر اللہ نے پہلے بھی ان دونوں کو جنتی قرار دے دیا حضور نے تو سٹیفیکر دے دیا نا علی کو علی کو سٹیفیکر دیا جنتی عہو بکر صدی کو سٹیفیکر دیا عمر فاروق کو سٹیفیکر دیا عفوان غنی کو سٹیفیکر دیا مولا علی حسین کو سسپر کر دی دیا عبدالرمان نعاف کو سٹیفیکر دے دیا یعنی چودہ صحابہ کو میرے مصطفیٰ کریم سلام نے عشرہ مبشرہ دس صحابہ کرام کو رضوان اللہ علیہ مجمہین کو مصطفیٰ نے بیٹھے بیٹھے جنت کا سٹیفیکر دے دیا اگر اس طرف چلوں گا تو جنت مصطفیٰ کی ہے یا نہیں یہ بات پھر لمبی ہو جائے گی میں بات کر رہا ہوں حضرت صحیح زنا آدم علیہ السلام کی کہ ہم نہیں کہیں گے ظالم آپ نے کہہ دیا آپ نے آپ کو کچھ بھی کہیں میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں مجھے کسی نبی کسی صحابی کے لئے بتاؤ کسی صحابی نے مصطفیٰ کو کہا ہے دو میرے جیسا ہے چیلنج سے کہہ رہا ہوں جاؤ مولیوں سے پوچھو جب بشر بشر ہی گھنٹر لگا رہے ہیں بھائی تک نہیں کہا حضور نے کہا ہے بھائیو مگر حضور علیہ السلام سے جب بستگفتگو ہوتی تھی تو آپ کہتے تھے یا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں کہتے تھے میرے بھائی مولا علی نے کہا میرے بھائی بھائی تھے یقینا مگر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ بھائی نہیں کہتے تھے مصطفی کریم فرمائے جو چاہے ان کا مقام ہے ان کی عظمت ہے مگر ہمیں یہ آرڈر نہیں ہیں کہ ہم مصطفیٰ کے جملے کو آپ کے اوپر دورہ دے علماء نے منع فرمایا ہے برحال یہ سمجھا دیا میں نے آپ کو کہ آدم علیہ السلام نے کہا مولا ہم نے اپنی جان پر ظلم کی ہے مگر ہم نہیں کہہ سکتے آدم ظالم تھا نبی اللہ نہیں ایک کلمہ تو یہ تھا اور حضر آدم کی ان کی ساری معافی مانگی گناہ قبول بھی کیا اعتراف کر لیا مولا میں سے خطا ہو یہ معاف فرما بات ختم اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی جو باگ تھی وہ حرامت میں تبدیل ہو گئی مگر قرآن پڑھے شیطان سے ان کے تقبر و غرور کو پڑھے جب اس سے رب نے پوچھا کے تو انہیں شایدہ کیوں نہیں کیا ماں مانا کہا اللہ تعجز عزا مرتک جب تجھے تیرے رب نے حکم کیا تک تم شایدہ کرو کیوں نے نہیں کیا کس نے منع کیا تو وہ رب پر الزام لگا دیا تو نے ہمیں گمراہ کیا نہ اللہ بھی الزام لگا دیا الٹا چونکہ گناہ تو رب نے بخشی ہے انہیں بیدا کیے ہیں راستے برے بھلے راستے رب نے بیدا کیے ہیں مگر رب نے اختیار دیا ہے تمہاری مرد یہ ادھر چلو گے تو مجھے قریب ہو جاؤ گے ادھر ہو جاؤ گے تو میرے سے دور ہو جاؤ گے ماں شعبہ کمین حسنہ تنفہ من اللہ اگر نیکی کرو گے تو اللہ کی طرف سے سمجھو اور ماں شعبہ کمین سید تنفہ نفسک اور اگر تم اب برائی کو مل جاؤ تو پھر اپنے نفس کی طرف سمجھو اپنی طرف سمجھو میں تمہیں نہیں کہتا کہ تمہیں گناہ کرو تو اللہ نے فیصلہ پہلے کر دیا ہے تو بہرحال میرے دوستو تو آدم علیہ السلام نے ان کے ساری کی مانا روحے سارو کتاری کی رب نے فرما دیا اب میں نے معاف کر دیا مگر طبری شریف کے اندر طبرانی میں روح البیان میں مدار شریف کے دوسری جلد میں ان کے علاوہ دیگر کے کتابوں کے اندر ان علماء نے لکھا ہے ایک تو ربنا ظلم نہ تھا جو رب نے سکھایا تھا دو سو سال تک کرتے رہے وگر معافی نہیں مل رہی تھی معافی کب ملی جب کہا اللہم مغفر لخطیتی بجاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیرے مولا مجھے محمد کریم کے صدقے سے معاف فرما جب یہ جملہ کہا یہ روایت مولا علی کی ہے عمر فاروق کی روایت ہے موتسین نے لکھا ہے روتے رہے ربنا ظلم نہ کہتے رہے مگر معافی نہیں مل رہی مگر لفظ کیا تھا اللہ نے مصطفیٰ کے مقام کو سامنے لانا تھا کہ آدم کو بھی پتا چل جائے بلی اسی کی اولاد ہے بگر محمد کریم کا مقام پتا چل جائے جب اللہ سے یہ دعا کی تو رب نے فرما آپ یاد آیا کیسے یاد آیا فرما مولا جب مجھے تُو نے سانڈ ڈالی تھی تو میں نے دیکھا جنت کے درختوں پر غور و غلمان کے پیشانیوں پر دیوار و دریوں پر کھیڑکیوں پر لکھاتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں تو بات میں پیدا ہوا مجھ سے پہلے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے تو سوال یہ ہے نبیوں کو ان پڑھ کرنے والوں مجھے یہ بتاؤ آدم نے اسی وقت روح پھوکی گئی آنکھ کھولی آدم کو کس نے پڑھایا کہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے معلوم ہوا کہ نبی پڑھا ہوتا ہے یہ جاہل نبی کو امی کی معنی غلط کرتے ہیں ان پر میں شروع میں آپ کو بتا دیا جبکہ نبی معلوم بن کر آیا ہے نبی کی شان میں ایسا اللہ دستعمال کرنا جو عام آدمی کو برا لگتا ہے تو نبی کو نہیں کرنا ہے نہیں تو اسلام سے خارج ہو جائے گا نبی نے فرما بوشت معلوم اللہ مکمال تکن تعلم وہ ان کو سمجھاؤ سکھاؤ اور ہم نے وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے سب کچھ قرآن کریم میں موجود ہے پھر بھی تم کہو دا نبی نہیں جانتا اتنے بڑے جاہل ہیں چور نے چور سمجھا مجھے بد نے بد سمجھا مجھے جتنا ضرق کو ضرف تھا اتنے ہی پہچانا مجھے تمہارے اندر جتنا تمیر کے اندر کوٹ کوٹ کے لئے بھرا ہوا ہے بڑے بڑے محدث بن گئے ہو مفسر بن گئے ہو مگر اب تب تم مصطفیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھ پائے کیا فائدہ اتنا شیطان تو تم سے زیادہ شیطان تو شیطان کو علم تھا شیطان جانتا تھا تم خود ہی ابھی کتاب میں کہا چکے ہو تو نبی سے زیادہ شیطان کو علم ہے میں دکھا سکتا ہوں لگوں نے لکھا ہے کہ نبی سے زیادہ شیطان کو علم ہے اللہ اکبر نبی کو اگر جس پر لانت برستی ہے جس کو خدا نے لانتی قرار دے دیا ہے وہ نبی سے زیادہ علم رکھتا ہے اگر زیادہ علم رکھتا تو بے مان لانتی بن جاتا جو نبی کو عظمت کو نہیں سمجھ پایا بہرحال یہ بات الگ ہے بہرحال دکھا سکتا ہوں ان کی گھر کی گواہی ہاں دوستو حضرت سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی فرماتے ہیں جب آپ نے یہ پڑھا مصفا کا فرمایا انہو من آخر نبیین من ذریتکا وعن امتو آخر من الامم ما خلقتو وما لک لا خلقتو کا اے آدم یہ وہ محمد ہیں جو آخری تیرے اولاد میں سے آخری نبی ہیں ان کی امت آپ کی اولاد میں سے آخری امت ہے اور اگر یہ پیدا نہ ہوتے تم بھی نہ ہوتا اللہ نے فرما دیا کہ یہ نہ ہوتے تو اور تم بھی نہ ہوتا بہرحال فرمایا آدم تم نے اپنی لئے تو مانگی نہیں اگر تم قیامت تک آنے والی پوری اپنی اولاد کی دعا کرتا تم انہیں بھی بخش دیتا مصطفیٰ کا اتنا بڑا مقام ہے کیوں کہ یہ نام کوئی کام بگرنے نہیں دیتا بناتا ہے یہ نام کوئی کام بگرنے نہیں دیتا اور بگڑی کو بھی بنا دیتا ہے نام محمد آدم تین سو سال کی بگڑی ہوئی اللہ کے نبی نے اسم محمد نے بنا دی ویسے تو ربنا ظلم نہ کہتے رہے مگر فاروق آدم فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں اور جامی نے کہاں نظر ڈالی اس سے پوچھو نا یہ وقتِ ولی ہیں جامی کو کوئی نہیں جانتا اس نے کیا کہا اگر نام محمد راہ نیاورد شفی آدم کتنی بڑی بات کہا دی اگر آدم مصطفیٰ کی شفاعت کا واسطہ نہ لیتا معلوم ہوا کہ مصطفیٰ شفی بھی ہیں شفی المزنبین بھی ہیں ان سے پوچھو جامی پہ فتوہ لگاؤنا جاشی کے مصطفیٰ ہے اگر وہ جائیں تو دو روزے سے باہر نکل آئیں یہ وہ جامی ہے تاریخ پڑھو جامی کی جامی کی تاریخ پڑھو فرماتے ہیں اگر نام محمد راہ نیاورد شفی آدم نا آدم یافتے تو بہا نا نوحہ زغر کو نجینا اگر نوحہ نجات ملی میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب وہ کشتی گئی تھی تو میں بھی اسی کے ساتھ تھا یہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں بھی اسی کشتی میں تھا بہرحال یہ ریٹیل کی بات ہے بہرحال میرے دوستو عزیزو اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے مقام کو بہت بلند فرمایا تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ یہ مہینہ اس مہینے کی دس تاریخ آدم کی توبہ کا بول ابراہیم پاک آگ سے باہر نکلے جو یعقوب کی پینہ یہاں گئی یوسف سلام کیسے باہر آگئے یونس سلام مچلی سے باہر آگئے موسیٰ علیہ السلام کی فیرونی سے نجات ملی بہرحال یہ تاریخی واقعات بھی ہیں انشاءاللہ دیئے تھوڑے تھوڑی باتیں ملا کر پھر انہی انبیاء اکرام سلام کا انہی دسمداری مرمہ حرام کے حوالے تھے انشاءاللہ ایک مہینہ دو مہینہ چلا ہوں گا آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام کو کس طرح سے امتحان میں لیا اور کس طرح سے امتحان سے نجات دی انشاءاللہ اگلہ جمعہ پر اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں آپ کو سب کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے مقام و عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْضَلَالِ